ایک انصاف بولٹن کے جانب سے ڈاکٹر اجاز وڑائش کے عزاست میں اشاہیہ دیا گیا ایم پی یاسمین قریشی نے تقریب میں بطول میمان خصوصی شرکت کی تقریب کے شرکانے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو خراج عقیدت پیش کیا ریپورٹ کریں گے شکیل سلام بولٹن کے ایک مقامی ہول میں پی ٹی آئی کے طرف سے منقتہ تقریب میں نورت ویس سے پی ٹی آئی ورکرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی بولٹن کے ایم پی یاسمین قریشی نے کہا کہ مقامی طور پر پی ٹی آئی کافی متحرک تنظیم ہے منڈی بہاولدین سے آئی ہوئے میڈیکل سپریٹنڈن ڈاکٹر ایجاز احمد ورائچ نے کہا کہ انہی خوشی ہے کہ برطانیہ میں پاکستانی کمیونٹی سرگر میں عمل ہے آج کی یہ تقریب ماشاء اللہ بڑی عالی شان تھی اس میں لوگ میں کافی شامل ہوئے ہیں اور بڑی مہارک ٹیم ہے پی ٹی آئی بولٹن کے جیف کوارڈیٹر اخلاق صاحب نے بڑی منٹ کی ہے اور ان کے ٹیم ان کے سارے عوضے دران اس بات کے مستحق ہیں اتنا اچھا اور فنکشن ایرنج کی ہے اور اپنے مہمانوں کو بھی بڑا ویلکم کی ہے اور باقی پتہ چال رہا ہے کہ پی ٹی آئی بولٹن متحرک ہے اور ان کے دلوں میں پاکستان کی محبت ہے پیار ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں تبدیلی آئے یہ پاکستان کے لیے بڑے فکر مند بھی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک مصمت طریقے سے تبدیلی ہے ڈاکٹر یونس پرواز نے تلاوت قرآن پاک سے تقریب کا آغاز کیا اور ڈاکٹر قدیر خان مرہوم کے لیے خصوصی دوا کی پی ٹی آئی نورت ویس کے صدر آصف بٹ نے موسن پاکستان ڈاکٹر قدیر خان مرہوم کو خراج تحسین پیش کرتی ہوئے کہا جو سانیہ پاکستانی قوم کے ساتھ ہوا ڈاکٹر عبدالدین خان صاحب کا جو وفات ہوئی میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح انہوں نے پاکستان کی خدمت کی پاکستان کے جس طرح انہوں نے مضبوط کیا میرے پاس تو کوئی لفاظ نہیں میں یہ سمجھتا ہوں پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ رنیدہ ہے ان کی خدمات کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے اور آج میں چیف کوارڈنیٹر اخلاق عمر بڑاہ صاحب کا بھی انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے اتنا خوبصورت پروارم کیا ان کو مبارک بھی دیتا ہوں اور آج سپیشل دعائی ہوئی جس طرح انہوں نے پاکستان کے لیے بڑے بورٹس کے پٹھائے ہوئے ہیں جس طرح وہ کام کر رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے جس طرح ہماری پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے سینئر صحافی سید کامران پیرزادہ نے سٹیج سیکٹری کے فرائز انجام دیئے آج کی جو تقریب ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ہم برطانیہ میں رہ کے بھی پوری دنیا میں رہ کے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی خدمات کو خراجی عقیدت بھی پیش کر رہے ہیں اور نہ صرف خراجی عقیدت پیش کر رہے ہیں بلکہ انہیں پوری قوم کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ پاکستانی قوم جہاں بھی ہوگی وہ اپنے موصلوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی اور انشاءاللہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان تا قیامت ہمارے دنوں میں رہے ہیں جو ہمارے پیارے پاکستان کے موصل تھے ڈاکٹر قدیر خان جو فوت ہو گئے ہیں ان کو آج خراجی عقیدت پیش ریا گیا اور ان کے لئے دعا مفرد کی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے ڈاکٹر قدیر صاحب کا بڑا بسوس ہے بہت زیادہ اور سن کے بڑے پریشانی ہوئی ہے آج جو ہم نے پروگرام ارگنائز کریا ہے پی ٹی آئی بولٹن کا اس میں ہم نے جو ہمارے چیف گیس ہیں ڈاکٹر جازمز بڑای صاحب یاسمین قریشی ایم پی بولٹن ان کا میں شکریہ دا کرتا ہوں اور آج ہم نے جو بولٹن کے ہمارے ساتھی ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے لئے کام کیا ہے جنہوں نے ہارڈ ورک کیا ہے ان کو ہم نے ایوارڈ بھی تقسیم کیا ہے مکررین نے پاکستان کی موجودہ حکومت کی کار کردگی اور حالیہ منصوبوں کا ذکر کیا اور کہا کہ ان کے قائد پاکستان کی ترقی میں پیش پیش ہیں پی ٹی آئی نورت ویس کے کارکنون نے یہ اہد کیا کہ وہ پاکستانیوں کے مسائل کے لئے ہر ممکن مدد کریں گے پی ٹی آئی بولٹن اور نورت ویس کے عدداران کو خصوصی ایوارڈ اور شیل سے نوازا گیا اور ان کی خدمات کو سرہا گیا شکیل سلام دنیا نیوز بولٹن